سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال ہے سوال بڑا اہم ہے آپ نے اس کو غور سے سمات فرمانا ہے سوال یہ ہے کہ بعض امراض کی تشخیص کے لیے جسم سے سوئی کے ذریعے خون نکالا جاتا ہے کیا مرض کی تشخیص کے لیے روزہ دار کے جسم سے خون نکالنا جائز ہے یا نہیں نیز اس عمل سے روزہ اس کا ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا مطلب یہ ہے کہ جسم سے خون نکالنا کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا اس کے متعلق ہم آپ کو مکمل طور پہ اس ویڈیو کے اندر رہنمائی کریں گے آپ نے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اگر آپ یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کیجئے کیونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ ایک نئی اسلامی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف اس قسم کی ضرورت کے لیے روزہ دار کے جسم سے خون نکالنا اور خون لینا سرنج کے ذریعے ہو تو یہ جائز صحیح ہے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اور اتنا خون لینا کہ اس کو اتنی کمزوری لاحق ہو جائے کہ وہ روزہ توڑنے پر آ جائے تو اتنا خون لینا اس کے لیے ناجائز اور صحیح نہیں ہے مطلب اتنا خون لینا اس کے لیے مکروح ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر ایک سرنج لی اور اس صرف اور صرف کسی نہ کسی مرض کی تشکیز کے لیے لی تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اس مسئلے کے بارے کے اندر علماء کرام نے کیا بیان فرمایا ہے فتاوہ عالمگیری کے اندر اس کو بیان فرمایا گیا ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اگر کمزوری کا خوف نہ ہو تو خون نکلوانے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اور اگر کمزوری کا خوف ہو تو اس صورت کے اندر مکروح ہے اور کمزوری کونسی ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیئے اتنی کمزوری ہو کہ اب اس روزے دار کو یہی معلوم ہوتا ہو کہ میں اب روزے کو آگے نہیں لے کر چل سکوں گا اتنا خون نکلوایا کہ اب وہ کہتا ہے کہ میں روزہ توڑنے جا رہا ہوں تو اتنا خون نکلوانا اس کے لیے ناجائز اور مکروح ہے ایسا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے تو امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آگیا ہوگا کہ روزہ دار کے لیے خون نکلوانا جائز اور صحیح ہے لیکن اتنا خون نہ ہو کہ اس سے روزہ توڑنے پر آ جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ